اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھتی آنکھو سنتے کانوں کو میرا سلام آپ کا دوست محمد راشید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو بتا کہ میں ڈیلی روٹین ویڈیو میں بہت سی مختلف انفرمیٹیو چیزیں اور یونیک پروڈکٹس آپ کے لئے لے کے آتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں بھی بہترین اور یونیک پروڈکٹس میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں اور بہت سی ایسے یوسفل ٹولز ہیں جو دومیسٹک لیول اور کمرشل لیول دونوں پ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو روپیس کیجئے گا تاکہ میری اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہے تو آج کی ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ میں آپ کو دکھا کیا رہا ہوں اور پرینے پاس پروڈکٹس کیا ہیں تو آج جی پر سوڑی ایک لک دیتا ہوں آپ آپ کو یہ چیک کیجئے گا جی میں مکلیف قسم کے جو نا ہینڈ پمپ اور فوٹ پمپ ہے جو مکلیف جو ہے وہ ائر پمپ جو نا گاڑیوں میں ائر انفلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کی کیا نگری کیا اور کس طرح ورک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بڑک جو میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں وہ جی چیک کیجئے گا ہوتیک برینڈ کا یہ فوٹ پمپ ہے بڑا بہترین ہے ٹھیک ہے جی کوالٹی میں بہت عال ہوتیک برینڈ کی تمام تر چیزیں بہترین کوالٹی کی اور جو انا آلہ پرڈکٹس ہوتی ہیں اور یونک پرڈکٹس ہوتی ہیں آئیں جس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ آئے اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے لک کس طرح کی ہے اور یہ ورک کس طرح کرتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں اس کو اس کی پیکنگ سے بھائی نکالا ہے یہ دیکھیں جی ہوتیک برینڈ کا بڑا خوبصورت بڑا کمال کا یہ سنگل سٹیپ کے ساتھ کام کرنے والا فوٹ پمپ ہے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو کی سب سے یونک آئیٹم ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ان میں سے ایک خوٹیک پمپ آئی ہے ٹھیک ہے جی فوٹ پمپ ہے انالوگ گیج اس کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے جی یہ گیج اس کے اوپر موجود ہوتی ہے جتنی ائر آپ ٹائر میں انفلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ رکھیں جی بیس چالیس ساٹھ اسی سو یہ تمام تر یعنی کہ آپ جتنے پاؤنڈ اس میں انفلیٹ کریں گے اب یہ گیج اس کے اوپر گیج کو اوپر یہ مینچن ہوگا گیج کو اوپر یہ شو ہوگا کہ آپ اپنی جو نا وہ گاڑی کی اپنی جو ائر ہے ٹائروں کی جو ائر ہے چاہے وہ گاڑی ہے بائک ہے یا پھر آپ کسی کھلونے میں یا کسی بھی لائک سومنگ پول میں بچوں کے ٹوئیز میں ٹھیک ہے جی اور مکلی جو ٹپ وغیرہ اور مکلی چیزوں میں جو نا ائر انفلیٹ کرتے ہیں یا بڑے سیلیبریٹ کرنی ہے تو بڑے سیلیبریشن کے لیے جو بیلونز کا جو نا ہوتا ہے وہ پھولانا بڑا مشکل ہوتا ہے جو ان پمپ سکے ایسی ہونے والا ٹھیک ہے جی تو آج آپ جو ہے اپنے پھے پروں کو ٹھیک ہے جی یعنی کہ اپنے لنگز کو جہاں وہ دکھے دینے کی ضرورت نہیں ہے ان پمپس کو یوز کرتے ہوئے آپ تمام چیزوں میں ائر انفلیٹ کر سکتے ہیں اوٹیک برینڈ کا بڑے خوبصور بڑے کمال کا یہ ٹھیک ہے جی اینالوگ گیج کے ساتھ سنگل سٹیپ فیڈ پمپ ہے ٹھیک ہے جی آپ جیک کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اس کے اوپر سنگل سٹیپ ہے یعنی کہ آپ پاؤں سے ایر انفلیٹ کر سکتے ہیں سیمپل ہی اس کے ساتھ سیمپل کنیکٹرنے والا کنیکٹر ہے آپ نے سیمپل ہی اس کو جو ہے آپ کی کسی بھی گاڑی یا اس کے جو اپنے ٹائر کی نوزل کے اوپر اس کو لگانے کے بعد اس کے جو انا اس کلپ کو اس طرح نیچے جو ہے وہ سٹک کر دیں گے تو یہ اس کے اوپر فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور تب تک یہ وہاں سے جو ریلیز نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو خود اپنے ہاتھ سے کھولتے ہوئے اور اس ٹائر سے جو انا ریمووو نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اور پروپر پوری ٹائم پہ جو انا یہ طریقے سے یہ انفلیٹ کرتا ہے ہوتیک برینڈ کا بڑے خوبصورہ بڑے کمال کا سنگر سلنڈر سنگل سٹیپ سے کام کرنے والا یہ ٹائر انفلیٹر ہے اچھا جی یہ آپ کو ملے گا صرف صرف 1500 بیقا 1500 بیقا ملے گا ہوتیک برینڈ کا ٹائر انفلیٹر فٹ انفلیٹر اور آپ کیسے فوڈ پمپ بھی کہہ سکتے ہیں مقلی نام لوگ اس کے لیتے ہیں سیکنڈ پڑک جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ بھی فٹ جو رہا فوڈ پمپ ہے اب چیک کر سکتے ہیں اوڈر برینڈ کا یہ فوڈ پمپ ہے کوالڈی میں بہت آلہ ہے سیمپل ہی ڈیوز ہے یہ چیک کیجئے گا یہ آپ اس کی کوالڈی چیک کر سکتے ہیں اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ اپنی لوگ میں خود بتائے گا کہ یہ کس طرح کی پڑکٹ ہے یہ اس کے اوپر کا ڈیو دیجئے گا یہ چیک کیجئے گا یہ اس کے اوپر کا ڈیو ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے آپ نے سیمپل ہی اس کو نیچے پریس کرتے ہوئے آپ اس کا یہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں سیمپل ہی اس کو اپنی کسی بھی گاڑی کیجئے دیکھیں جی دو عدد اس کے ساتھ نوزلیں ہیں یعنی بائیک اور کار کے لیے ایک ہی یوز ہوتی ہے اور مقلی فنکشن کے لیے مقلی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی ایک دو تین یعنی یہ فوٹو بول بغیرہ میں ائر بننے کے لیے اور سائیکل بغیرہ یہ مقلی چیزوں میں لگانے کے لیے یہ نوزلیں ہیں جو اس کے آگے لگنے کے بعد آپ کسی بھی چیز کے اندر ائر انفلیٹ کر سکتے ہیں آپ جیک کی جی کا جی یہ مقلی نوزلیں جو اس کے آگے لگ جاتی ہیں جس طرح کی پروڈکٹ ہے اس طرح کی نوزلیں اس کے آگے لگائیں اور اپنا کام کریں ٹھیک ہے جی اور سمپل ہی کنیکٹر ہے جی سمپل اس کو اوپر لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کلپ کر دینا ہے یہ بھی اسی طرح گریپ ہو جائے گا اور اس جگہ کو بڑی ایزلی گریپ کر لے گا نوزل کو گریپ کرتے ہوئے آپ جو اس میں ائر انفلیٹ کر سکتے ہیں سمپل ہی اس کے اوپر آپ فیٹ رہیں ایک فیٹ اس کے اوپر دوسرے فیٹ سے آپ اس کے اندر آپ آواز دیکھیں میں درہا سائلنٹ ہو رہا ہم اور اس کے آواز چیک کیجئے گا اس کے اندر آواز بتائے گی کہ یہ ائر ان ایر انفلیٹر کی آواز آئے گی ٹھیک ہے جی یہ ائر کی آواز یہ بتا رہی ہے کہ یہ پریشر سے ائر انفلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بڑا خوبصورہ بڑا کمال کا اونر برینڈ کا یہ فیٹ پمپ ہے یہ صحیح آپ کو ملے گا صرف وہ صرف ایک ازار آٹھ سور بے کا ایک ازار آٹھ سور بے کا ملے گا اونر پمپ کا فیٹ پمپ جیسے گیج اس کے اوپر مینچن ہے اس گیج کے ذریعے جیسے آپ کو پتا چلے گا آپ نے کتنی ایر انفلیٹ کر دی ہے جی اور کتنی مزید آپ کو ضرورت ہے اس کے اندر انفلیٹ کرنے کی ٹھیک ہے جی ایک سو ساٹھ پاؤنڈ تک ایر انفلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس فٹ پمپ کے ساتھ یہ میں نے دو پوڈکٹ آپ سے دکھا دی اس کے بعد تھرڈ پوڈکٹ جو ہے وہ میں دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی فٹ پمپ میں ہی آتی ہے اور کوالٹی میں بہت آلہ ہے اور چیزیں جو ہے میں اس کو کھول کے چیک کرواتا ہوں آپ کو اس کی لک اور یہ ویڈ بھی اس کا اچھا خاصہ زیادہ ہے کچھ ایسے پرسن کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو ہمیں کوئی ایسی پوڈکٹ دکھائیں جن میں زور کم لگے اور وہ کام زیادہ اچھا کرے تو اس کے لیے یہ چیک کیجئے گا جی مچلنگ کا یہ پمپ ہے کوالٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے نا یہ کوالٹی اس کی چیک کیجئے گا اور بڑے سائز کا یہ پمپ ہے اچھا خاصہ بڑا ہے گیج اس کا ڈائل بتاتی ہے کہ یہ کس طرح کام کرنے والا ہے اور سمپل ہی اس کے ساتھ یہ لوگ دیئے گئے ہیں جس کے ذریعے یہ اوپن ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے جی میں کوشی کرتا ہوں جس کو میں کھول کے آپ کو چیک کروا سکوں کہ یہ لوگ اس کے میں نے رموو کی ہے اور سمپل ہی یہ دیکھیں جی یوزنگ پوزیشن میں یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیک کیجئے گا مچلن برینڈ کا بڑے خوبصور بڑے کمال کا ٹائر انفلیٹر ہے مینویل ٹائر انفلیٹر اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی فیڈ پامپ ہے اس سمپل ہی آپ نے اس کے اوپر فیٹ رکھتے ہوئے اس کو ورک کرنا ہے اس کا عواز چاہ کیجئے گا ائر کے پریشر آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنے جو اہنا ایفیشنٹلی کام کرتا ہے آپ کو اس سے ساؤنڈ چیک کیا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ساؤنڈ میں اس کو مائک کریپ کر رہا ہوں تو آپ کو ایزی لی پتا چلے یہ دیکھیں جی اتنے پریشر سے یہ ائر انفلیٹ کرے گا اس کے ساتھ بھی سیم دیکھیں جی دو کنیکٹر ہیں اور ساتھ مزید کنیکٹر دوسرے ہیں چھوٹے کنیکٹر جو آپ سیمپل ہی چینج کرتے ہوئے اپنے گاڑی یا فوٹبول یا سویمنگ پول یا بچوں کے ٹوئیز میں ایزی لی ائر انفلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے بارے بیٹری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کار میں نہیں ہے کار میں ہے تو بیٹری نہیں ہے بیٹری ہے تو جو آپ کے بارے پامپ ہے جو بیٹری سے کنیکٹ ہونے والا نہیں ہے لائک ڈی سی بارہ وولٹ نہیں ہے تو آپ کے لیے بہترین اوپشن ہے آپ اس طرح کے جو نا مینویل پامپ یوز کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں اپنے جو نا کسی بھی بائک میں یا آپ ایزی لی اپنے گھر کے بیلے بچوں کے ٹوئیز میں بیلونز میں اور سویمنگ پولز میں مکلی پروڈکس میں آپ ایر انفلیٹ کر سکتے ہیں آپ آج کل تو جو نا وہ ایر بیٹ چلے ہوئے آپ کو ایر بیٹ کا بھی بتا ہوگا ایر سوفا ہے جو ان کے اندر جو ایر انفلیٹ کرنے کے لیے یہ بہترین پوڈکس ہیں اور اچھا خاصا بیٹ ہے جی اگر میں اس کو آئیڈیا لگاؤں تو یہ تقیباً 3 kg پلس اس کا بیٹ ہے ٹھیک ہے وہ بہترین پوڈکٹ ہے اور لوک آپ اس کو دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے جی مچلن برینڈ کا یہ جگہی اونر برینڈ کا سوری اونر برینڈ کا یہ فٹ پمپ ہے یہ صحیح آپ کو ملے گا صرف اور صرف 3,800 روپے کا ملے گا آپ کو یہ سنگل سٹیپ فٹ پمپ ٹھیک ہے جی ایزی یوز اور ایفیشنٹلی ایر انفلیٹ کرنے والا یہ فٹ پمپ ہے ٹھیک ہے جی تین پوڈکٹ میں آپ کو دکھا چکا ہوں فورتھ پوڈکٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ اسی میں ہے جی ڈبل سلینڈر والا ایر انفلیٹر ہے اور ڈبل سلینڈر بھی ہے اور ایزی یوز ہے سنگل سٹیپ سے سنگل فٹ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایزی لی ایر انفلیٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کے اندر ایک اور ایفیشنٹسی جو ہے وہ اس کی جو موجود ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی سب سے بہترین جو چیز ہے اس کی دیکھیں جی یہ ڈیجیٹل گیج ہے ڈیجیٹل گیج ہے اس گیج کی اوپر دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گیج ہے یہ لیکن اس ٹرم یہ اوف پوزیشن میں اس کے اندر سیل نہیں ہے ٹھیک ہے جی مچلن برینڈ یہ دیکھیں مچلن اس کو اوپر لکھا ہو ہے آپ جتنی ایر انفلیٹ کریں گے یہاں پہ ڈیجیٹل ٹھیک ہے جی ڈیجیٹس میں شو ہوگا کتنی ایر آپ کسی بھی ٹائر کے اندر گاڑی کے اندر ٹوئے کے اندر یا آپ نے کسی بیلون کے اندر یا سیمک پول کے کوئی بھی بڑا جو آپ یوز جس کے اندر آپ نے ایر انفلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ ڈیجیٹل میٹر کے اوپر یہ شو ہو رہا ہے کتنے پونٹ آپ نے ایر انفلیٹ کر دی ہے اور یہ بڑا ڈبل سلنڈر کمپریسر جو انا ایر انفلیٹر کمپریسر جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی گھانیاں بڑی ہیں یا وہ زیادہ ہجم میں ایر انفلیٹ کرنا جا رہے ہیں جیسے آپ کے پاس جو ایر بیڈ ہے یا ایر سوفا ہے تو ان کے اندر ایر انفلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یہ ڈبل سلنڈر سے دو عدد ٹھیک ہے جی جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں جی ایر انفلیٹر پمپ تو ایزی بہت ایزی اور بہت سپیڈ سے بہت جلدی ایر انفلیٹ کرے گا یہ آپ کی کسی بھی پڑک کے اندر سیمپلی ایزی یوز ہے یہ چیک کر سکتے ہیں جی اس کی آواز آپ کو بتایا گی ٹھیک ہے جی یہ اس سپیڈ سے ٹھیک ہے جی لائے گی یعنی کہ جو پمپ یہ سنگل پمپ جو آپ یہ کام کر رہا تھا ٹھیک ہے جی فور ایزیمپل میں آپ کو ایزیمپل دیتا ہوں کہ جو پمپ یہ ایک منٹ میں کام کرتا ہے یہ وہ یہ پمپ وہ کام تیس سیکنڈ میں کرے گا ٹھیک ہے جی سنگل سلنڈر جو 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 جتنی ایر ایک منٹ میں انفلیٹ کرتا ہے اتنی ایر یہ پمپ جو ہے نو یہ تیس سیکنڈ میں انفلیٹ کرے گا ٹھیک ہے جی مچلن برینڈ کا عالا کوالٹیک ہے سیار بھی میٹریل ہے نون بریکے بل ہے نون رسٹڈ ہے اور یہ پمپ آپ کو ملے گا سیرف سات ہزار پر کا سات ہزار پر کا ملے گا آپ کو مچلن برینڈ کا یہ ٹائر انفلیٹر ڈبل سلنڈر ٹھیک ہے جی اس کی میں بیگ لوگ دولوں کی آپ کو دیتا ہوں سنگل سلنڈر بھی ہے جی اور ڈبل سلنڈر بھی ہے تو اگر آپ نے سکرین شوٹ لینا ہو تو آپ سنگل سنگل کا بھی لے سکتے ہیں مکہ میں اس کی لائے ایک اور موگ کرتا ہوں جو لوگ دول سلنڈر سلیک کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا سکرین شوٹ easily رے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی لک ہے جی آگے اس کی ڈیجیٹل گیج لگی ہوئی ہے اور جو لوگ سنگل سلنڈر لینا چاہے تو وہ اس کا سکرین شوٹس easily رے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے آگے یہ دیکھیں جی انا لوگ جو ہے یہ گیج ہے اس کے باعدہ ایک اور چھوٹا پمپ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں جی جو لوگ یہ پمپ لینا چاہئے سمپل ہی آپ اس کی سکرین شوڑ لے کے آپ مجھ سے یہ اوڈر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں یہ مگوا سکتے ہیں اس کے بعد جو کسمر ہورٹیک برینڈ کا پمپ مگوانا چاہئے وہ ایزیلی اس کو سکرین شوڑ لیتے ہوئے آپ مجھ سے یہ مگوا سکتے ہیں ایک دو تین چار چار پمپ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے بعد سمپل پمپ اس پمپ کی کوئی تریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پمپ تو وہ پمپ ہے جو آپ نے شاید میں بچ میں میں دیکھتا ہوتا تھا سائیکل چھوٹی سی ہوتی تھی میرے پاس جس کے اندر ہم لوگ چچو ہوتے تھے جنرے پنچر کے لیے اور مکلی چیزوں کے لیے ہم ان کو تنگ کرتے رہتے تھے اور اپنی سائیکل کے اندر ایر پروانے کے لیے جو ہم جاتے تھے دل ہی گئی ہے سکول تب ہم سائیکلوں پہ جاتے ہوتے تھے آج کل تو سائیکلوں کا دور ہی نہیں ہے جدید دور ہے جی اور بائک وغیرہ کا دور ہے تو ہر بندہ ہر کام ہر کام جو ہے وہ بائک وغیرہ پہ کر رہا ہے اور ایون کہ میں اب جو ہے نا یہاں سے اگر میں نے کوئی سو میٹر کی دوری پہ جانا ہو تو میں بائک یوز گرتا ہوں یہ میرا نجی تک ایون پورے پاکستان میں ہر نوجوان کا یہی حال ہے تو سائیکلوں کا دور بڑا اچھا ہوتا تھا جب ہم سائیکلوں پہ ہوتے تھے اور ایون کہ میں سکول میں سائیکلنگ ریس میں بھی پاٹسپیٹمنٹ نے کیا تھا شاید کسی دور میں اور چودہ آگست ایک بہت اچھا ایون ہوتا تھا جب چودہ آگست پہ ہم لوگ جو نا میں ہمارے مولے میں ایک بائی جان تھے مجھے ان کا شاید نام اب یاد نہیں آرہا تو وہ ایک کمپیڈیشن کرواتے ہوتے تھے سائیکلنگ ریس ہم کرتے ہوتے تھے اور میرے خیال سے دس روپے یا بیس روپے تب اس کی انٹری فیز ہوتی تھی تو وہ دور سے بہت اچھا تھا سائیکلنگ دور میں اس میں فٹنگ جو ہے وہ بندہ کی فٹنس بڑے اچھی رہتی تھی سہت بہت اچھی رہتی تھی تو آج بھی کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں مینشن کرنا چاہوں گا جی کاشی محمود صاحب ہمارے پاکستان ٹی ویڈیوی جو ایکٹر ہیں ٹی ویڈیوی جو سٹار ہیں کاشی محمود صاحب وہ میرے سے لے گئے ہیں یہ بہت سارا ٹورز انہوں نے ایک ایونٹ سٹارٹ کیا ایک جو ہے نا وہ کام شروع کیا جی سائیکلنگ کا تو انشاءاللہ کسی دن کاشی محمود صاحب دوبارہ میں دکان پر جب آئے تو چھوٹی سی ویڈیو ان کے ساتھ بھی لیں گے اور ان کا چھوٹا سا ایک انٹرویو بھی ڈالوں گا کہ سائیکلنگ ہمارے پاکستان میں ختم ہو چکی ہے ایون پچھنی دنوں میں میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ایرام کی تو اس میں وہ ایک جو بلوگ بنا رہے تھے بھائی وہ بتا رہے تھے کہ یہاں میں میں ہر بندے کو سائیکل پر دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا بندہ سائیکل پر ہے گاڑی بائک بہت کام ہے اور وہاں میں میڈیکل سٹور بھی نہیں ہے پاکستان میں ہر دوسری گلی میں ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے وہ میڈیسن کے لیے وہ کیوں ہو جی آپ کو بتا ہے کہ ہم نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہے سائیکلنگ تو بلکل ہی ماری زندگی سے نکل گئی ہے تو ابھی بھی چائنہ میں بہت سارے لوگ سائیکلوں پر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تو سائیکل کو اپنی زندگی میں واپس لائیں تو میری بھی کوشی ہے میں پاس گھر میں ایک جو ہے فون ایکس شاید کھڑی ہوئی ہے جو میں نے کافی جو ہے وہ کالیج لائف بھی چاہی لی تھی کہ میں اپنا ویٹ کم کروں گا لیکن میں اس کو کیلی نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ جو اس کو زندگی میں دوبارہ لانے کی کوشی کروں گا تاکہ میں اپنا ویٹ سٹیبل کر سکوں اپنی فٹنس کو دوبارہ لے کے آ سکوں تو سب بھائیوں کیلئی سجیشن ہے کہ سائیکلنگ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں کیونکہ پروپر ویسے تو وہاں میں جو ہے اپنی لائے میں جو ہے وہ ایکسرسائز کا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے تو سائیکلنگ کے ایسا ایسی ایکسرسائز ہے کہ آپ کی پوری بوڈی کو مومنٹ دیتی ہے پوری بوڈی کو جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے فٹنس دیتی ہے پورے تمام تر بوڈی کے تمام تر مسلز کو وہ ایکٹیو رکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہماری بوڈی کے جد تک مسلز ایکٹیو ہیں ہم زندہ ہیں ٹھیک ہے خدا نہ کہا تھا یہ ہماری ڈیڈ ہو گئے تو موت برحق ہے لیکن خود کی اور اپنی افاظت کیجئے اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالی ہے کہ وہ سائیکلنگ کے شکین بنے موڈ سائیکل بائیک وغیرہ کے لیے جو اس کو تھوڑا کم ہی استعمال کریں ہاں ضرورت یادتی زندگی ہے جہاں پہ ضرورت ہے کوئی یود کرنے وہاں بھی یود کریں بہرحال یہ ایک فیل پمپ ہے جو میں بچپن میں تھوڑا سا مجھے وہ یاد آگیا کہ ہم لوگ سائیکلنگ کے لیے موڈے سے دس سے بارہ دوست اکٹھے ہو کے جاتے ہوتے تھے تو یہ پمپ ایک ہوتا تھا مارے موڈے میں ایک ہی چچو کے پاس ہم نے باری باری ان سے ایر انفلیٹ کروانی ہوتی تھی اب کی لائی پر سچی اس کو دیکھ کے جو نا وہ تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوتا ہے کیونکہ آج کی جیتک بری زندگی میں بہت سی چیزیں آگئے ہیں برحال اس کی ایمیل تب ہی بھی کام نہیں ہے سائیکلوں میں ایر انفلیٹ کرنے کے لیے گھروں میں بیلونز یا کھلوڑوں میں ایر انفلیٹ کرنے کے لیے اور مکلیف جیسے میں نے حکم بتایا کہ بھی بات ٹاپ یا سوڑی 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 ایر بیڈ کے لیے بڑی بہترین چیز ہے مینیل پمپ ہے اور سستی سی آئیٹم ہے بڑی بہترین ہے جی یہ آپ کو ملے گا سٹینلس ٹیل ایسس کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر گیج بھی موجود ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی یہ چیک ہی جی جی جو جب ہم لوگ انفلیٹ کراتے ہوتے تھے تب ان میں گیج نہیں آتی تھی یہ اس کے ساتھ گیج بھی موجود ہے کہ کتنے پاؤنٹس آپ نے اس میں انفلیٹ کر دی ہے یہ آپ کو ملے گا سیرف سیرف دو ہزار آٹھ سوڑ بے کا اٹھائی سوڑ بے کا یہ پامپ ملے گا سٹینلس ٹیل کا ایسس کا اور اچھی کوالٹی کا بڑا ہوا ہے جی بہترین پوڈک ہے پانچ چیز پامپ آج میں نے آپ کو دکھائی ہے جی ایر انفلیٹر پامپ ہے مینوال فیڈ پامپ ہینڈ پامپ یا یہ ہینڈ پامپ ہے یہ ہینڈ پامپ ہے باقی میں نے آپ کو فیڈ پامپ دکھائی تھے اس کو ہینڈ پامپ بولتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی ٹول کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گا اور کچھ باتیں میں نے جو کی ہیں وہ دل سے کی ہیں ٹھیک ہے جی تو کانلی اس کو ذرا گورڈ فرمائیے گا کہ ماری لائف میں یہ تمام طرح چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے پامپ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون سائیکلنگ کرتا رہا ہے اور کون کون ابھی تک اپنی زندگی میں سائیکل کو رکھے ہوئے ہیں اور سائیکل کی فائدے کتنے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آؤٹ ہو چکی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کی خاص تر ایمپورٹر چیزیں تھی جیزیں ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ مجھے مزید کن چیزوں پر ویڈیو بنانے چاہیے انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی ٹول کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گا لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی دکان کا ایڈریس اور کونٹیکٹ نمبر بتانا چاہوں گا ہماری دکان لاہور ریلوے سٹیشن کے قریب چوکس ٹریلیر میں عثمان فرادر کے نام سے ہے کونٹیکٹ نمبر ہے جی ورڈسیپ نمبر جس کے اوپر آپ رابطہ کرتے ہوئے یہ تمام طرح چیزیں اوڈر کر سکتے ہیں ورڈسیپ کر کے اپنی دکان گھر ورکشاپ کے اوپر مگو آ سکتے ہیں پورے پاکستان میں کیشو ڈیلیوری کی سرویس موجود ہے ورڈسیپ نمبر ہے جی 0306 46 7900 0306 46 7900 سیکنڈ نمبر ہے جی 0321 37776 دونوں نمبر پر آپ تک کیجئے ورڈسیپ کیجئے کول کیجئے اپنا اوڈر بک کرو آئے انشاءاللہ یہ تمام طرح چیزیں ایک ہی دن میں ایک سے دو دن میں آپ کی دکان گھر ورڈسیپ کے اوپر ڈیلیور کی جائیں گی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی ٹول کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اپنے دوست محمد راشد کو اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ